ڈیلی فلسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے انتہائی اچھے کریکٹر حسن بصری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی حق کوئی تعبین میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام ممتاز اور نمائیہ ہے وہ بڑی خوبیوں کے حامل نیک بخت اور سعادتوں کے جامعہ تھے نہائیت سالح اور پقیدہ معاشرہ میں انہوں نے آنکھ کھولی تمام مسلمانوں کی ماں اور عرب کی آقلہ خاتون ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گوت میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا پرورش ہوئی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گر میں شیر خوارگی کا زمانہ گزارا اور ان کی والدہ ہیرہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازاد کردہ باندی تھی اور انہی کی خدمت میں رہا کرتی تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک چودہ برس کی ہوئی تو انہوں نے اہد جوانی میں قدم رکھا تو وہ اپنے والدہ ان کے ہمراہ مدینہ منورہ سے بصرہ کی جانب حجرت کر گئے اور وہیں پر اپنے خاندان کے ہمراہ زنگی بصر کرنے لگے یہی سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ کی نسبت لگی اور وہ لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے یہ وہ زمانہ تھا جب بصرہ دولت اسلامیہ سے مالا مال تھا اور وہاں کی بڑی مسجدیں تابعین اور صحابہ اکرام سے بڑی رہتی تھی جگہ جگہ قرآن و حدیث کے حلقے لگے رہتے تھے اور علم نبوت اپنی پیاس میں بہت زیادہ لوگ بجانے کے لیے وہاں آتے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی زیادہ وقت انہی حلقات میں گزرتا خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوتے اور زیادہ تک دین کی تلیم انہی سے حاصل کرتے حضرت حسن بصری کو اللہ نے اپنے حلقہ حباب میں بہت زیادہ عزت سے نوادہ تھا حجات بن یوسف کا زمانہ ولایت بھی آپ کے دور میں ہی تھا حجات بن یوسف جب عراق کا ولی بنا تو اس نے اپنے ولایت میں ظلم و زدگیان جبر و تشدد اور نان صافی کا بزار گرم کیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام تو ان چند لوگوں کی فرس میں آئے گا جنہوں نے حجات جیسے ظالم کی طاقت سے لوہا لیا اور وہ لوگوں کے درمیان برملہ اس کے افعال کی کلی کھول دی اور اس کے روبرو خڑے ہو کر حق بات کہنے میں گرید نہ کیا حجات نے مقام واسط میں ایک عالی شان مکان تیار کروایا جب محل میں تمیر مکمل ہو گئی تو اس نے لوگوں میں الان کرایا کہ سب لوگ سہر و تفریق کے لیے اس محل کو دیکھنے کے لیے آ جائیں اور برکت کی دعا کریں حضرت حسن بزر قیمت اللہ علیہ نے گریمت کی اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا وہ لوگوں کے ساتھ مقام واسط گئے تو ضرور لیکن شاہی محل کو دیکھنے کی گرسے نہیں بلکہ ان کو نصیت کرنے اور اللہ کی یاد دلانے کے لیے اس کے ساتھ دنیا کی حقیر چمک دمک سے بے رغبت کرنے اور باری طالع کے پاس آخرت میں میسر ہونے والی لازوال نعمتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے چنانچہ جب آپ اس جگہ پہنچے اور بڑے مجمع کو اس محل کے اردگیر رکس کرتے ہوئے دیکھا تو اس محل میں دیکھ کر وہ لوگ اس حمارت کی شانش ہو کر حسن جمال کی جلکیاں اور رکبہ کی وسط سے حیران اور سرگردہ تھے کہ آپ رحمت اللہ رہے کا ولولا انگیز تقریر ان کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور چند جملے ایسے بامینی حقیقت کا جامعہ پہنے ہوئے اس انداز میں بولے آپ نے ایسے الفاظ بولے کہ سننے والوں کے دل میں اترتے چلے گئے اور انہوں نے پورے محول کو زیرو زبر کر دیا آپ نے فرمایا ایک بہت برے شخص کی تمیر کردہ امارت کا ہم نے جائزہ لے لیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیرون نے اس سے زیادہ بلندو بالا امارت بنائی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے فیرون کو ہلاک کیا اور اس کی فلق بوس مارتوں کو تحت تحس کر دیا کاش کے حجات اس وقت کا ادراک کر لیتا کہ آسمان والے بھی اس سے بزار ہو چکے ہیں اور دنیا والے بھی بے جا امیدیں درا کر اسے دھوکہ میں ڈالے ہوئے ہیں حضرت حسن بسری کے جوش اور ولولے کے ساتھ اس نہج پر اپنی تقریب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سامین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور ہمدردی ارض کیا حضرت بس کیجئے کہیں حجاج انتقام لینے اور سزا دینے پر نہ ہو جائے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو جواب دیا اللہ تعالیٰ اہل علم سے یہ اہد لے چکے ہیں کہ ہر عالم اپنے علم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور اس کو چکوانی سے گریز کرے